موسیقی 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 ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اس ویڈیو میں ساری ڈیٹیل موجود ہے کرنسی دیکھیں پاکستانی روپے میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں امریکی ڈالر میں آپ کر سکتے ہیں پرطانوی پاؤنڈ میں آپ کر سکتے ہیں یا یورو میں آپ کر سکتے ہیں یہ وہ کرنسی سے جس میں آپ نیا پاکستان سٹیفیکٹ خرید سکتے ہیں اب آپ کہیں گے بھائی ٹائم پیریٹ کیا ہے منموم ٹائم پیریٹ تین مہینے کا ہے ٹھیک ہے چھ مہینے میں بھی آپ کے سٹم ڈیپوزٹ موجود ہے ایک سال کا بھی موجود ہے تین سال کا بھی موجود ہے اور پانچ سال کا بھی موجود ہے جناب آپ کو اسلامیک میں کرنا ہے تو آپ اسلامیک میں بھی کر سکتے ہیں کنونشنل بینکنگ میں کرنا چاہے تو کنونشنل میں بھی آپ نیا پاکستان سٹیفیکٹ خرید سکتے ہیں تو آپ کے باس آپشن سی آپشن موجود ہیں پاکستانی روپے میں نیا پاکستان سٹیفیکٹ آپ اپنے پاکستانی روپے میں کھولے گئے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں موجود رقم سے خرید سکتے ہیں امریکی ڈالر برطانیری پاؤنڈ یا یورو میں نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ آپ اپنے غیر ملکی کرنسی میں کھولے گئے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں موجود رقم سے خرید سکتے ہیں اگر آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ کرنسی کے علاوہ کسی اور غیر ملکی کرنسی میں ہے تو آپ کا بینک اس ایکسچینج ریٹ کا اطلاق کر کے جو ٹرانزیکشن کے وقت ہوگا آپ کی اکاؤنٹ سے پیسوں کو کیا کر دے گا ڈیابیٹ کرے گا اور آپ کے لئے سرٹیفیکٹ کو سبسکرائب کرے گا مزید اس کے فیچرز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب آپ سب سے پہلے تو بینک کا انتخاب کریں گے جہاں سے آپ سرپس لینا چاہتے ہیں تو یہ وہ تمام بینکس ہیں جو نیا پاکستان سرٹیفیکٹ آفر کرتی ہے یہ وہ تمام بینکس ہیں جس کے ثروہ آپ روشن ڈیجل ایکاؤنٹ کھولیں گے تاکہ آپ سرٹیفیکٹ میں انویسٹمنٹ کر سکیں اچھا اب یہ نیا پاکستان سرٹیفیکٹ کے حوالے سے کچھ پوائنٹس لے ہاں لکھے ہیں جس کو ہم ڈسکس کر سکے ہیں جناب علی نیا پاکستان سرٹیفیکٹ پر مختلف میادوں کے لیے پاک پرکشش منافع کی پیشکش کی جاتی ہے روایتی شریع دونوں شکلوں میں موجود ہے تو یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں مدے پہ آتے ہیں جناب نیا پاکستان سرٹیفیکٹ میں کون سرمایہ کاری کر سکتا ہے جناب نیا پاکستان سرٹیفیکٹ میں غیر مقیم پاکستانی یعنی کہ نون ریزیڈنٹ پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتا ہے اپنی جوب یا اپنے بزنس کو رن کرتا ہے وہ روشن ڈیجل ایکاؤنٹ کی ثروہ جو ہے وہ نیا پاکستان سرٹیفیکٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ مقیم پاکستانی جن کے بیرون ملک اساسیر ڈیکلیئرڈ ہو جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا تو وہ پاکستان کی کسی بھی بینک کے برانچ میں جا کے اپنا اکاؤنٹ کھلوائے گا یو ایس ڈی میں اور اس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں نیا پاکستان سرٹیفیکٹ کے ثروہ اب آپ سوال جو ذہنوں میں آپ کے آ رہا تھا کہ بھائی کتنا اور کتنے پیریٹ کے لیے انویسٹ کریں گے تو ہمیں کتنا پروفٹ ملے گا تو جناب آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ڈالر پکی آر پاؤنٹ یورو ٹھیک ہے جناب ڈالر کے اندر اگر آپ تین مہینے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو رٹن آپ کے سامنے یہاں اسکرین پر آ رہا ہے میں اردو ویریانٹ بھی یہاں کھول دیتا ہوں رٹن اسکرین پر آ رہا ہے 5.50% پر اینم یہ سالانہ ریٹس ہیں اگر آپ 6 منت کے لیے ڈالر کو انویسٹ کرتے ہیں تو 6% ہے 12 منت کے لیے تو 6.5% ہے 3 years کے لیے تو 6.75% ہے اور 5 سال کے لیے تو یہ 7% پر اینم جو ہے وہ اسکرین آ رہا ہے اسی طرح پی کے آرے گے اندر اگر آپ دیکھیں تو تین مہینے کے لیے 9.5% ہے اور 6 منت کے لیے 10% ہے 12 منت کے لیے 10.5% ہے تو جیسے آپ جو ہے وہ ٹیلے اور کو انکریز کر رہے ہیں ٹائم کو انکریز کر رہے ہیں ریٹس کے اندر انکریز آ رہا ہے تو یہ ٹیبل easy to understand ہے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر pause کر کے آپ اس پورے ٹیبل کو سمجھ سکتے ہیں یا اس کا سکرین شورٹ لینا چاہے تو آپ سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں اب آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہوگا کہ بھائی منیمم پیسے کتنے انویسٹ کرنا ہے تو پریشان نہ ہو اس کی ڈیٹیل بھی اس ویڈیو میں موجود ہے منیمم پیسے جو آپ کو انویسٹ کرنے ہوں گے جناب عالی تو یو ایس ڈالر کے اندر اگر آپ سرٹیفیکٹ لینا چاہ رہے ہیں تو منیمم انویسٹمنٹ آپ کی چاہیے ہوگی پانچ ہزار روپے کی اگر آپ پاکستان جی روپے میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک لاکھ روپے کی منیمم ریکوائیرمنٹ ہے منیمم انویسٹمنٹ آپ کی ایک لاکھ ہونی چاہیے ایک لاکھ کی بھی ماکسیمم کی کسی کرنیسی میں کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کروڑوں خربوں میں انویسٹ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں پاؤنڈ کے اندر بھی منیمم پانچ ہزار ہے اور یورو کے اندر بھی پانچ ہزار ہے یعنی کہ فارن کرنسی پاکستانی روپے کے علاوہ جتنے بھی کرنسیز ہیں اس کے اندر پانچ ہزار روپے کی منیمم ریکوائیرمنٹ ہے پاکستانی روپے میں منیمم ریکوائیرمنٹ 1 لیک کی ہے سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے جناب کی کیا مائنر نیا پاکستان سیٹیفیکٹ خرید سکتا ہے تو جی بلکل خرید سکتا ہے لیکن جب تک مائنر ایٹین کا نہیں ہوتا تب تک آپریٹ کون کرے گا ان کے گارڈجین آپریٹ کریں گے اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ نیا پاکستان سیٹیفیکٹ کے اندر زکاة کی ڈیڈکشن ہوگی یا نہیں ہوگی تو جناب بلکل نہیں ہوگی زکاة ڈیڈکشن ایگزیمٹڈ ہے رولز این پی سی ٹونٹی ٹونٹی کے تحت استثنہ حاصل ہے این پی سیز کو یعنی کے نیا پاکستان سیٹیفیکٹ مجھے انویسٹ کرے گا اس کی زکاة ڈیڈکشن نہیں ہوگی اچھا پری میچور انکیشمنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں جناب حالی سوال ہوتا ہے بھائی گیا میں جو ہے وہ ٹائم سے پہلے اگر انکیش کرتا ہوں تو کیا میرے پیسے کٹیں گے کتنے پیسے کٹیں گے تو جناب نیا پاکستان سیٹیفیکٹ میں خاصیت یہ ہے کہ لیٹ سپوز اس کو ہم ساتھ پڑتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ دیں میں آسانی ہو پری میچور انکیشمنٹ اوپ این پی سیز پرمیز بل یعنی آپ پری میچور انکیشمنٹ کر سکتا ہے پہلی بات تو یہ دائی انویسٹر کے انویسٹر کے انویسٹر فولی اور پارچلی بیفور مچورٹی ڈیٹ یعنی مچورٹی ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ اس کو نکلوانا چاہے نکلوا سکتے ہیں یعنی اگر میں آج گیارہ جولائی کو جہ وہ اپنے کچھ روپے جہاں وہ سبسکرائب کرتا ہوں فور نیا پاکستان سیٹیفیکٹ اور میں چاہ رہا ہوں بھائی تیم مہینے بعد نکلوا ہوں تو میں نکلوا سکتا ہوں آپ اپنے پیسے انکیش کر سکتے ہیں دیکھیں اس کو سمجھنے کے لئے ایک چھوٹی سی اگزمپل ہم دیں گے ایک بندہ ہے وہ انویسٹ کرتا ہے بارہ مہینے کے لئے نیا پاکستان سیٹیفیکٹ میں لیکن اس کو آٹھ مہینے کے بعد پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اب وہ آٹھ مہینے کے لئے پیسے آٹھ مہینے کے بعد نکالے گا تو اسے پروفٹ کس پیریٹ کا ملے گا تو پروفٹ ملے گا نیرسٹ پیریٹ فکسٹ کا یعنی کہ ہم نے ابھی جیسے پسلے سلائیٹ میں دیکھا تھا تین مہینے کے لئے آپ فکس کر سکتے ہیں چھے کے لئے کر سکتے ہیں سال کے لئے کر سکتے ہیں نو مہینے کے لئے کر سکتے ہیں اب آپ آٹھ مہینے کے بعد نکالیں گے تو آپ کو نیرسٹ جو فکس پیریٹ ہے وہ سکس مند ہے یعنی کہ چھ مہینے کا پروفٹ آپ کو ملے گا اسی طرح اگر آپ پندرہ مہینے میں ویڈرو کر رہے ہیں آپ پندرہ مہینے میں ویڈرو کر رہے ہیں تو آپ کو ون ایر کا پروفٹ ملے گا اسی طرح اگر آپ چوتھے مہینے میں ویڈراؤ کر رہے ہیں تو آپ کو تین مہینے کا پروفٹ ملے گا لیکن اگر آپ دوسرے مہینے میں ویڈراؤ کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا ہاوریور نو پروفٹ شلی پیڈ ان کیس آف انکیشمنٹ و سرٹیفیکٹ بیفور کمپلیشن آف تین مہینہ مور او پارشنل انکیشمنٹ بلو در مینموم انویسمنٹ اچھا دیکھیں ڈالر کے اندر پاؤنڈ کے اندر اچھا دیکھیں ڈالر کے اندر مینموم انویسمنٹ پانچ ہزار کی ریکوائرمنٹ ہے پی کے آر میں اکلا کیے اب آپ کی جو ویڈرال کی جو اماؤنٹ ہے وہ مینموم ان کے جو انویسمنٹ اماؤنٹ ہے اس سے کم نہیں ہونی چھے لائک فر اگزمپل آپ آٹھ ہزار ڈالر جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں اور آپ قدل کر رہا ہے ویڈراؤ کرنے کو چار ہزار تو آپ چار ہزار ویڈراؤ نہیں کر سکتے آپ کو پورے ہٹھ ہزار ویڈراؤ کرنے ہوں گے یا آپ کو تین ہزار ویڈراؤ کرنے ہوں گے کیونکہ مینموم ریکوائرمنٹ اگر آپ کو انویسمنٹ پول کے اندر رہنا ہے تو مینموم ریکوائرمنٹ کو بھی فلفل کرنا ہے یعنی کہ یو ایس ڈی کی مینموم ریکوائرمنٹ ہے پانچ ہزار ڈالر پاؤنڈ کی پانچ ہزار پاؤنڈ ہے یورو کی پانچ ہزار پاؤنڈ ہے پی کی آر کی ملک ہے تو آپ کو منیموم جو ریکوائرمنٹ ہے انویسمنٹ پول میں رہنے کے لیے اس کو بھی فلفل کرنا ہے یعنی آپ نے ان کیش کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اچھا اس کی بات بھائی ریٹس کیا ہیں پروفٹ کے وہ تو ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا ہے لیکن پروفٹ کے اوپر کتنا ٹیکس کٹے گا تو جناب پروفٹ کے اوپر ٹین پرسنٹ ٹیکس ڈیڈکشن ہوگی چھے کہ جب فائنل سیٹلمنٹ ہو جائے گی اس کی بات اور جو نون ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں جو انویسٹرز ہیں ان کو نہیں ریکوائرڈ کہ وہ ٹیکس ریٹرن کی اوپر اس کو بھی فائل کریں تو یہ نیا پاکستان سیٹیفیکٹ کچھ فیچرز تھے اور مزید کچھ آپ جانتے ہیں اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں موسیقی